اگر کوئی گناہ چھوڑ کے آجے تو ہم جینے بھی نہیں دیتے گناہگار کے لیے دو امتحان ہوتے ہیں ایک ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہوں نا پرانا دوست اگر گزرتے نظر آجے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے اور اس کو ماضی کے تانے دیتا ہے وہ شب بول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پی تھی وہ راتے بول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں نیکی کا محول ہوگا زبانیں شائستہ ہوں گی میں مسجد کی رونک کا سبب بنوں گا میرے نئے دوست اچھے ہوں گے لیکن ماضرس سے کہوں گا اس کے قدم جب مسجد میں لگے نا تو نمازی لوگوں کے رویے بھی بڑے تلخ نکلیں ہم نے کہا لو سو چوئے کھا کے بلی حجنو چلی اور تینوں مسجد اراک کینے وہایا چور چوری چھوڑ دیتا ہے ہرا پھیری نہیں چھوڑتا جوتے چنانے آئے ہو وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن نہ پرانے دوست جینے دیتے ہیں نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں ہمیں تو دوستوں خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسجد کی عبادی کا سبب بنے اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے اس کی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بیٹے ہیں اس کے کانوں میں قرآن کے نگمے آئے ہیں اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی رونک بڑی ہے اور مسجدوں کی رونک اور مسجدوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے کنال میں مسجد ہوتی دو نمازی نہیں ملتے اقبال اندلس کے کرتوہ مسجد جس کے چودہ سو ستون ہے اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلق جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کشبا کی رہے نہ میں خانے رہے اقبال کہتے ہیں وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہ کے نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اعصاف وہ حجازی نہ رہے اللہ کے گھر تو ویران ہے دوستو آنے والوں کو عزت دو یار اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے آنکھوں پر حیاء کہ پہرے آئے ہیں یار لیکن ہم نے زلیل کر کے مسجد سے نکال دیا ہم نے کہا سوچ ہوئے کھا کے ملی حجنو چلی سوال ہے آپ سے مجھے بتائیے گا کیا سورج مغرب سے تلو ہو چکا ہے کیا توبہ کا دھر بند ہو گئے یار توبہ کا دھر کھلا ہوا ہے سورج مغرب سے ابھی تلو نہیں ہوا اور مرنے والا ہاتھ جوڑ کے کہنا یا اللہ نہیں کروں گا یہ رب کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو ماف کر دوں گا علامہ سیدی شعرِ مسلم مفسرِ قرآن ایک بوڑے کا تذکرہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے بوڑے نے لبائک کہا حاطف سے آواز آئی لا لبائک بوڑے تیرا کوئی حج نہیں جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی تو وہ کہتے بیٹے یہ آواز میں ستر سال سے سن رہا ہوں وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو اب کلیجہ پھٹنے لگا رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمتِ خدا وندی جوش میں آئی حاطف سے آواز آئی جا بوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول فرما لیا اس کی عادت ہے جوانوں معاف کرنے کی آپ بھی مزاج بناو نا